اور آپریشن کلین کے بعد آپریشن باہوبلی کے بعد دراصل گناہ کی گلیوں سے نکل کر سیاست کے گلیاروں تک پہنچنے والے وہ باہوبلی جن کی چوکھٹ پر کبھی سروبے کی سیاست کی دشاہ اور دشاہ تیہ ہوتی تھی لیکن دوہزار سترہ کے بعد باہوبل کے دن پر ستہ کے شیش تک پہنچ چکے باہوبلیوں کی شامت آگئی یہ دراصل وجہ تھا دردیش روپے کے مکیہ یوگی اتنات کا آپریشن باہوبلی آخر کون ہے وہ باہوبلی جسے یوں تو سیاست وراثت نہ ملی تھی لیکن اب اس کی سیاست سلاکھوں کی مہتاج ہو گئی ہے ان ماپیاؤں کو بھارتی جنتا پارٹی ہی صحیح ڈنگس کا راستہ دکھا سکتی ہے باہوبلی بہت اچھے لوگوں کہا جاتا ہے باہوبلی آپ کو صحیح نہ معلوم ہو ایشور کبھی کہا جاتا ہے اب ایک کمائی سے جنہاں نے سمپتی ارجید کی ہے یا تو سمپتی سرکار جبد کر رہی ہے یا اس پر سرکار کا بلڈو جر چلنا ہے گناہ کی گریوں سے سیاسی سفر پر نکلے ان سیاست دانوں کا سچ جن کے دامن پر یوں تو گناہ کی کالک لگی ہے لیکن سیاسی گریاروں میں ان کے رسوک نے انہیں دیئے ایک الگ پہچان بے شک وہ خود کو عوام کا رہنوما کہتے ہوں لیکن جنتہ کی زبان میں انہیں کبھی افرادی تو کبھی باہوبلی کہا جاتا ہے آج ہم ایسے ہی ایک سیاسی چہرے کی وہ حقیقت دکھانے جا رہے ہیں جس نے اپنے خوف کے دم پر سیاست میں اپنی جگہ بنائی جی ہاں وہ نام ہے عتیق احمد پتہ فیروز کا تانگہ الہاباد کی سڑکوں پر دورتا رہا اور عتیق گناہ کی گلیوں میں چند شبدوں میں کہیں تو عتیق احمد کی اتنی ہی پہچان ہے عتیق احمد بدن پر سفید کرتا پائجاما اور سر پر سفید گمشا لباس بے شک سفید ہو لیکن اس سفید لباس کے بھی تر شپا ہے وہ سیاست سچ جس کی حقیقت سے قریب تین دشک تک خاکی پریشان رہی تیس سال پہلے سیاسی سفر پر نکلے عتیق احمد نے خادی کی آر میں ہر اس جنگ کو انجام دیا جسے سوچ کر دی عوام سہر اٹھے بات ہے سن انیس سو چیاسی کے آس پاس کے اس وقت یہی کوئی بیس بائیس کا رہا ہوگا تھا تب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان دنوں کا چکیا کا وہ گنڈا آنے والے وقت میں پولس اور پورٹکس کی بدنام فگر عتیق بھائی کے نام سے کوئی پنڈا نہیں تھا یہاں عتیق کا نام درس نہ ہوا ہو اس کے بعد چھے کا پٹے کھانان اور زمین مافیا کے کیریکٹر کا کوکٹیل بن گیا عتیق احمد عتیق احمد آپ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ ایک اتنا بڑا بدماش اور راجنیتک سنرک چھڑ مہلا آباد میں ڈی آئی جی رینک میں تانات تھا یہ بات ہے نائنٹی فور نائنٹی فائی پی اس سمئے اس نے اپنے کچھ بیرودھیوں کو کچہری میں ہتیا کرانی کی ساجس رچی جو کسٹڈی میں تھے اور یہ خود ڈی ایم کے آواز میں بڑھ گیا کچہری ہے اور ڈی ایم کا آواز لگا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ گئے مارنے تب تک وہاں پولیس تھی اور پولیس نے اس کے تینے چار آدمیوں کو وہی انکاؤنٹر ہوا ان کو مار دیا الہاباد پولیس نے گلی کے گنڈے کو سبق سکھانے کی زن جان لی اور شروع ہو چکا تھا پولیس اور عتیق کے بیچ لکا جبی کا گھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زدی پولیس نے موقع ملتے ہی عتیق پر راشتی سرکشہ قانون لگا کر اسے خاکی کی طاقت کا احساس کرا دیا ایک سال تک وہ لگا تھا جیل کی سلاکھوں میں قیر بھی رہا پولیس کے اس قدم نے جیل کی سلاکھوں میں قیر عتیق احمد کو اپراہت کی دنیا میں اور بھی زیادہ گکھات بنا ڈالا لیکن وہ جانتا تھا کہ جرم کے دنیا میں بازشاہت قائم رکھنی ہے تو سیاست کی جھاؤں میں جانا ہی ہوگا بس عتیق کی زندگی کا یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے پولیس کی نظر میں گنڈا عتیق احمد کو نوسیقیان میتہ بنا ڈالا شروعاتی دنوں میں تو عتیق احمد نے نردلی روپ سے راجت میں پروش کیا اور شہر پشمی کو اس نے اپنا راجتی کا رشتر بنایا جہاں پہ اس کا اچھا کاسا دودبا تھا زندگی میں سیدھی طور پر خاکی کی تخلاندازی زیادہ دنوں تک پرداشت نہیں ہوئی تھی اور سنیک دشک بار گناہ کے سفر کے ساتھ ساتھ سیاسی سفر پر بھی چل نکلنے کا فیصلہ کیا سیاست کی آرمی سنگین جرم پر پردیداری کا یہ فارمولا عتیق احمد کو بے حد راس آیا اور شاید سیاست کے ماہر کھلاریوں کو بھی گناہ کے پتوار کے ساتھ سیاسی بہترنی کو پار کرنے کا یہ فارمولا سب سے بہتر لگا سال انیس سو نواسی سیاست دانوں کا ساتھ ملا اور عتیق احمد نے پہلی بار جناوی سمن میں قسمت آج مائی اینہ آباد پشیم ویڈانسوا سیر سے اپنی امیدواری درز کی اور جیتی بھی قسمت اتیق بھائی اتیق اتیق بھائی اتیق گناہ کے سفر کی طرح ہی وہ سیاسی سفر پر بھی چل نکلا پولیس کی فیرس کے مطابق اتیق کے خلاف جرم کی شاید ہی ایسی کوئی کہانی ہو جو درز نہ کی گئے انیس سو اکیانبے اور تیرانبے میں اتیق احمد نے نردلی امیدوار کے طور پر چناوی سمر میں چیت کا پرشم لہرائیا سیاسی علم برداروں نے اتیق کے دربار میں حاضری لگانی شروع کر دی بے شک اتیق احمد نے اپنے سیاسی سفر کے دوران کئی راجنیتک پارٹیوں کا دامن تھاما لیکن سچ یہ ہے کہ اس دوران گناہ کا دامن اس نے کبھی نہیں چھوڑا چاہے وہ اتر پردیش کے بدان صبح کی ایک کرسی پر قابض رہا ہو یا پھر دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں اپنی آمد درز کرائی ہو ہر حال میں گناہ سے استناتہ بدست ہو جاری رہا تو پولس کی فیرس کے مطابق اتیق خلاف جرم کی شاید ایسی کوئی کہانی ہو جو درج نہ کی گئی ہو پر جس نے گناہ کو ہی اپنے سیاسی سفر میں خامیابی کا ذریعہ مان لیا ہو اس سے بھلا کیا فرق پڑ سکتا ہے دیکھیں اتیق کے خلاف درج ہر مقدمے کی سنوائی ہوتی رہی گواہ خریدے یا پھر خاموش کیے جاتے رہے لیکن عدالت کی تاریخوں کے بیچ ایک تاریخ ایسی آئی جب اتیق کے ایک گناہ نے اس کے کامیابی کے سفر پر بریک لگا دیا جس سیٹ کو اتیق احمد اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا تھا اسی سیٹ سے عوام نے اتیق کے چھوٹے بھائی اشرف کو نکار دیا اپنے بھائی کی ہار اتیق کو کچھ اس قدر ناغوار گزری کہ اس نے اپنے بھائی کو شکست دینے والے راجو پال کو اپنا شکار بنا رہی ہے سمجھ جو سیاسی طاقت ملی وہ نشیط روپ سے سمجھ جادی پارٹی کے دور میں ہی ملی بلسپاہ ویدھایت راجو پال کی ہتیا میں نام زد آروپی ہونے کے بعد بھی اتیق سانسل بنی رہے اس کی وجہ سے چوترفہ آلوجناوں کا شکار بننے کے بعد ملائم سنگھ یادوں نے دسمبر 2007 میں بہوبلی سانسل اتیق احمد کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن ملائم سنگھ کے ستہ سے جانے اور مائیواتی کے کرسی پر آ جانے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا یہ وہ وقت تھا جب ایک سانسل کی گرفتاری کے لیے یہ نام گوشد کیا گیا تھا اب اسے اتیق کے بہوبل کا اثر ہی کہیں گے کہ 2013 میں جب سماجوادی پارٹی کی سرکار آئی تو اتیق احمد ایک بار پھر سے سائیکل پر سوار ہو گئے اور سرکار کے رحموں کرم پر اتیق احمد کو جیل سے رہائی بھی مل گئی 2012 میں جب سماجوادی پارٹی کی سرکار آتے ہی اتیق سائیکل پر سوار تو ہو گئے لیکن ملائم کی طرح سرکار کی مہربانی نہیں بل سکتے دھمت ویسی بھی نہیں تھی جیسی ملائم کی سمیہ میں ہوا کرتی تھی قریب دو دشار تک خوف کے دم پر سیاسی سفر میں قدم در قدم بڑھانے والے اتیق نے اس بات کو بخوبی نوچ کر لیا تھا کہ سیاست میں خامیابی کی سیڑھی دولت کے دم پر یا پھر باہوبل کی بدولت آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے فامولے سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا سچ یہ ہے کہ دوزار سترہ سے پہلے اتیق سریخ باہوبلی کی آمد سیاسی گڑیارے میں شان سے ہوتی تھی لیکن بیٹے پانس سالوں میں سوبے کی فضاء بدل چکی ہے باہوبل کے دم کو بے دم کر دیا گیا ہے اور لگاتار چل رہا ہے قانون کا چابق شاید اتیق نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کی اس کے آتن کے سامراج پر قانون کا وصفوٹ کچھ ایسا ہوگا زرہ سوچی ہے اتر پردیش کی سیاست میں باہوبل کتنا اثر دار تھا کہ گناہ اور سیاست کے کاؤکٹیل نے ایک تانگے والے کے بیٹے کو اخود دولت کا مالک پر آیا ہے کبھی سوبے کی سیاست میں خوف کا سکہ چلانے والا تھی یوگی راج میں قانون کے خوف میں چی رہا ہے نہ صرف اتیق احمد بلکہ اس کے گرگوں پر بھی قانون کا چابق لگاتار شل رہا ہے ستمبر دوہزار بیس سے اتیق احمد اور اس کے پورے گینگ پر قانون کی نظر ہے ایک بھی مافیا جڑے گا اس کا پورا گینگ پھر وہاں پر انیتیک اور عوید گدویدیوں کا اردہ بنا دے گا ہر ایک مافیا کی کمر توڑ جا لی اتنا ہی نہیں یوگی کے راج میں مافیا سرگناتی کے احمد پر قانون کا کچھ ایسا اثر ہوا ہے کہ اپنے والد کی طرح اس کے دونوں بیٹے محمد عمر اور علی احمد بھی سلاکوں کے پیشے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اتیق کے جرم کے لنکہ کی بربادی رام بھد اس یوگی میں اپنے ہاتھوں لگتی ہے جرم کے راستے پر چل کر سیاست کے گلیاروں میں پہنچنے کی کوشش ہر بار سفل نہیں ہوتی لیکن یوپی کی بات کریں تو یہاں جس نے بھی جرم کی گلیوں میں قدم رکھا اس کا آخری درواجہ سیاست کے گلیاروں میں جا کر کھلا اتیق احمد تو صرف ایک نام ہے ایسے درجن ادھارن ہے لیکن موجودہ وقت بھی بات کریں تو اب بات چاہے سڑکتی ہو یا سیاست مافیا راج کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب چل رہا ہے یوگی کا آپریشن باہو بلی خبر اگر تار جانی چھوڑے سو بریکل یہاں پر رکھتے ہیں